لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن کریم کی تلاوت کا اثر ہوتا ہے جس کو روح محسوس کرتی ہے جس کو جنات محسوس کرتے ہیں اور قرآن کریم کی ایک برکت ہوتی ہے ایک رحمت اترتی ہے اور اس رحمت کی اترنے کی وجہ سے اس روحانیت کے قائم ہونے کی وجہ سے شیعتین بھاگ جاتا ہے اس زمن میں ایک واقعہ آتا ہے جس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کتابوں میں آتا ہے پہلے واقعہ بیان کرتا ہوں یحیاء بن عبد الرحمن قصری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت خلید رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے حضرت خلید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا وہ کہتی ہیں کہ حضرت خلید رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا تھا اور جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے تو اس آیت کو میں بار بار دہراتا رہا تاکہ اس کی اثر کو اپنے اندر جذب کر لیں تو گھر کے ایک کونے سے کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا تم اس آیت کو بار بار کیوں دہراتے ہو تم نے ہمارے چار جنوں کو قتل کر دیا اور اس آیت کو دہرانے کی وجہ سے جن اپنے سر بھی آسمان کی طرف نہیں اٹھا سکے یہاں تک کہ فوت ہو گئے حضرت خلید کی بیوی فرماتی ہیں حضرت خلید رحمت اللہ علیہ یہ بیان کرنے کے بعد ایسے بے خود ہو گئے کہ ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا گویا وہ نہیں ہیں جو تھے اس واقعے کو ابن جوزی نے صفت الصفا میں روایت کیا ہے اور اسی طرح اس کو ابن عبد دنیا نے روایت کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں